اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اجاز منیر میکنیکل انجینئر رہنے آسو ایسی ٹرینر گلوبل ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ سادقباد کا ہم نے آغاز کیا ہے گلوبل ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ وہ ادارہ ہے جس میں تمام ڈی اے ہولڈرز بی ایس ٹیکنالوجی میکنیکل انجینئرز اور جو اس فیل سے ٹیکنیکل فیل سے ریلیٹر لوگ ہیں تمام وہ لوگ ہمارے آفیس میں آئیں ہمارا آفیس ویزٹ کریں اور ہم یہاں پہ وہ تمام جابز کی تیاری کروا رہے ہیں جو دبائی، قطر، سعودی اریبیا، مسکت، امان، بہرین باہر کی جابز جتنے آتی ہیں کمپنیز انٹریویو لینے آتی ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ڈی اے کر لیا ہے تو میں کیا جو ہے کہاں میں نے اپلائی کرنی ہے جاب میں نے جو ہے انجینئرنگ کر لیا ہے تو اب مجھے کہاں جانا ہے ہمارے سٹوڈنٹس کو فیلڈ نہیں پڑھائی جاتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو تھیوری پڑھائی جاتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل نہیں کروائی جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے جس میں ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پریکٹیکلی پڑھائی جاتا ہے جو تھیوری وہ یونیورسٹیز میں پڑھ لیتے ہیں یا کالجز میں پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ پریکٹیکل ہی ہم پڑھاتے ہیں تو جب پاس آؤٹ ہوتا ہے ڈیپلومی کا ایک سٹوڈنٹس وہ مکینکل انجیو ہو یا الیکٹریکل ہو یا سیول ہو یا کیمکل ہو یا کوئی بھی ڈیپلومہ ہولڈر ہے وہ اگر پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی قابلت کو زنگ لگ جاتا ہے کیونکہ اس سے فوری طور پر جواب کوئی نہیں ملتی تو ہمارے پاس ضرور آئیں وزٹ کریں ہمارا آفیس ہم وہ تمام جوبز جو دبائی ابائر سے کمپنیز لینے آتی ہیں ہم ایک تو سٹوڈنٹس کو یہ guider کرتے ہیں کہ یار آپ نے کونسی جوب کا انٹریویو کہاں دینا ہے کونسی کمپنی ساتھیکباد میں انٹریویو لینے آ رہی ہے کونسی کمپنی رہی ہے کونسی کمپنی جو ہے دبائی کے کمپنی ہے ابو دھابی کے کمپنی ہے یا سعودی ایرابی کے کمپنی ہے تو اسلام آباد میں کونسی انٹریویو ہو رہے ہیں ہر ایک انٹرویو کی آگاہی جو ہے ہم اپنے سٹوڈنٹس کو دیتے ہیں پھر ہمارے سٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ میں کون سی جاب کے لیے الی جی بال ہوں فرض کرو ایک چھوٹی سی جاب ہے ایس بی ایم ہول وچر یا فائر وچر کے جاب ہے ہمارے سٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتا ہوں میں اس کے لیے الی جی بال ہوں یا نہیں ہوں اس کے بعد سیکنڈ جو دوسری جاب ہوتی ہے اس سے تھوڑا اوپر والے درجے پہ وہ ہے جی پی ٹی ڈبلیو پرمیٹ کوارڈینیٹر یا پرمیٹ ہولڈر یا پرمیٹ ریسیور یا پک ویس یا لیڈ ورکر ڈیفرینٹ پلانٹ پہ اگر آپ قطر گیمگل چلے جائیں وہاں لیڈ ورکر کہا جاتے ہیں وہی جواب ہے جب آپ سعودی ارام کو سے نکلے ہیں آپ گیس کو ابودھاوی میں چلے جاتے ہیں تو گیس کو ابودھاوی میں اس کا نام جو ہے وہ پک ویس ہوتا ہے پرسن انچارج آف ورک سائٹ تو ڈیفرینٹ نیمز ہوتے ہیں ہر پلانٹ کا تھوڑا رولز اینڈ ریگولیشن تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں ایچی اسی پولیسز ہر پلانٹ کی تھوڑی بہت چینج ہوتی ہیں پرمیٹ ہیں تھوڑے بہت چینج ہوتے ہیں تمام جو پلانٹ ہیں وہ ہر ایک آئیلنڈ گیس سیکٹرز جتنے ہیں تھوڑی بہت انہوں میں چینجیں ہوتے ہیں تو ہماری سٹوڈنٹ کو یہ ہوں یا نہیں دے سکتا ایک تو وہ تمام آگائی ہم وہاں یہاں پہ اپنے سٹوڈنٹ کو دے رہے ہیں سیکھن یہ ہے کہ ہم وہ تمام جوپ جتنی آتے ہیں ان سب کی تیاری کروا رہے ہیں بہت اچھی تیاری کروا رہے ہیں ہمارے بیشتے سٹوڈنٹ جوپ پہ لگ چکے ہیں اس سے پہلے میں نے اپنے انٹرونکشن میں تمام سٹوڈنٹ جتنے ہمارے لگ چکے ہیں ان کا سارا بائیوڈیٹا بتایا تھا یونیورسٹیز یا کالجز سے پاس ہونے کے بعد ہمارے سٹوڈنٹ کی قابلیت کو زنگ لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جب ان کو جاب نہیں ملتی جتنا گیپ آتا جاتا ہے ان کی قابلیت کو زنگ لگتا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم سادگاباد میں ہم نے بنایا ہوا ہے آپ ہمارے آفیس بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پچھلا ایک میں نے یوٹیوب میں اپنی ویڈیوز بنائے تھے اس میں تمام جو ہے بائیو ڈیٹا اپنے تمام سٹوڈنٹس کے دیا تھا جو چوبز پر سیلیکٹ ہو چکے ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹ کہاں کہاں چوب کر چکے ہیں وہ سارا بائیو ڈیٹا یوٹیوب پر پڑھا ہے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آیوش، نبوش، فائر سیفٹی، فرسٹ ایڈ اور جتنے ہمارے سیفٹی رکورس ہے وہ بھی ہم یہاں پہ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پہ سٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھاتے ہیں جو ایک پناٹ پہ ایمپلیمنٹ ہوتی ہیں ہم سیفٹی اورینٹیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو ٹی پی ٹی پڑھاتے ہیں ان کو کرین آپریشن پڑھاتے ہیں ان کو سکیپ فولڈنگ پڑھاتے ہیں ان کو ورکر ہائٹ پڑھاتے ہیں کوالٹی کنٹرول کے جتنے جابز ہیں ان میں آر ٹی آجاتی ہے پی روی آجاتی ہے یا وی ٹی ڈی پی ری آجاتی ہے یا سینڈ بلاسٹنگ پرائیمر کوٹنگ ریپنگ آجاتی ہے یا ہولیڈے ٹیسٹ ہے وہ تمام جابز ہم پڑھاتے ہیں جو ایک پناٹ پہ ہو رہی ہیں چاہے وہ شیڈ ڈانز کی جاب ہیں چاہے وہ ایک پروجیکٹ کی جابز ہیں وہ تمام جابز ہم اپنے سٹوڈنٹس کو یہاں پہ پڑھاتے ہیں اس میں چاہے وہ فیٹرز کا نالیج لینے چاہے ہیں چاہے وہ فیبریکٹر کا نالیج لینے چاہے ہیں چاہے وہ انسپیکشن کا نالیج لینے چاہے ہیں چاہے وہ ایچی سی کا نالیج لینے چاہے ہیں ایچی سی کی تمام سرٹیفیکشن آئیوش نبوش یہاں پہ خواہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری ریسٹنٹ جو ویڈیوز پہلے خود رہے ہیں یوٹیوب میں اس میں آپ ریٹیلز پہلے چیک کر سکتے ہیں شکریہ سو مچ اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ